اسلام علیکم ناظرین پروگرام میزان کی آواز سے مشتاق بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم مکسوک موجود ہیں یو سی تھری کیٹل کالونی کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے گیما گیمی کا ماحول اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں پی ایس پی بن قاسم ٹاؤن کے انچارج مہدی حسن راجپوس صاحب کے آفیس میں جو کہ امیدوار ہیں پی ایس پی کی جانب سے وائس چیرمن یو سی تھری کیٹل کالونی کے اندر ہم سب سے پہلے شکریادہ کرتے ہیں میزان نیوز کا جو کہ ہمارے لیے ٹائم نکالا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں میزان نیوز کے سیاست کا آغاز آپ نے کب سے کیا سیاست کا آغاز کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے سیاست ہم نے آج چھٹا سال ہے ہمارا اور ہم نے ایک پالٹی کا وزن دیکھا اس سے پہلے ہم سیاست میں نہیں تھے پالٹی کو سپورٹ کرتے تھے شروع سے اس سے پہلے ہم سپورٹر تھے آپ کو بتایا جیسے کہ ہم ایک عرصہ دراز سے ایک ہی پالٹی کا سپورٹر تھے ووٹر سپورٹر تھے باقی جوائنڈ ہم نے پہلی فسٹ پالٹی کی ہے پی ایس پی تاکثر زمین پارٹی دیکھیں اندر پارٹیاں تو اور بہت سارے تھی کراچی کے اندر بڑی بڑی پارٹیاں ہیں تو آپ نے پی ایس پی ہی کیوں جوائنڈ کی کیا ہے اسی خاص بات آپ کو نظر آئی پی ایس پی کے اندر ہاں بڑا زبردہ سوال کیا آپ نے اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کمال ایک وہ انسان ہے جس نے کراچی کو بنا کے دکھا ہے اور بہت کم عرصے میں کام کر کے دکھا ہے یہ وجہ ایک تو وجہ یہ دوسری دوسری وجہ یہ یہ کراچی کے اندر لاسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہے اور الحمدللہ چھ سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے اس کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں آئے جو پیغام وہ لے کے آئے تھے جو منشور لے کے چلے تھے آج بھی اسی منشور پہ وہ موجود ہیں الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں پاک سرزمین پارٹی سے لاسانیت لاسانیت کو فروغ نہیں دے رہے ہوں اچھا سر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی جو ہے وہ لاسانیت پر یقین نہیں رکھتی ان کا ویزن ہے لاسانیت سے پاک تو یہ ایک دو دن پہلے ہیدر آباد میں ایک سانے ہوا اس کے بعد جو ہے وہ بڑے قسم کے فسادات پھوٹ پڑے ہیں لاسانیت کے حوالے سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ تو چند اناصر جو ہے نا وہ ہر جگہ ہر پارٹی میں اور ہر قوم میں ہوتے ہیں باقی بات یہ ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال نے تو یہ کر کے دکھا ہے ختم کیا ہے لاسانیت کو اس چیز کو بالکل جڑ سے اکھاڑ فیک ہے باقی یہ چند واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے تو ہم یہ کہیں گے بس پیغام دے سکتے ہیں کہ جو چند لوگیں یہ کوئی خدا کا خوف کریں اس ہر پسندی کو ختم کریں خدارہ بس ہم تو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ خدارہ یہ سندھ درتی ہماری ماں ہے اور لہٰذا یہ بالکل ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ہم پھر مسلمان دوسرے کے دشمن ہوں جس کی وجہ سے کوئی تیسرا دشمن ہمارا فائدہ اٹھائے دیکھیں جی الیکشن سر پر ہے اور آپ جو ہے بن قاسم ٹاؤن کے چیرمن ہے پالٹی کے پی ایس پی کے تو آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کا کیسے ذہن بنا لیا ہاں کوئی خواہش نہیں تھی کوئی شونک نہیں تھا ہمارا اور ہماری خواہش یہ تھی پالٹی بیس پہ کہ ہمارا کوئی کینیڈیٹ مضبوط آئے کوئی پیسے آلہ آئے تاکہ لوگوں کے مسائل وہ افورڈ کر سکے اس کو ہم اس سے کام لے سکے ہماری خواہش تھی کہ کوئی ہمارا کینیڈیٹ اچھا پروپر کوئی پیسے آلہ مضبوط آدمی جیسے کہ جو روایت چلتی آئی ہے ہم اتنے تجربے کار تو تھے نہیں پر کچھ نام ہم نے دیئے کچھ ان کا بیگ گراؤنڈ دیکھا تو مصطفیٰ بھائی نے ہمارے قائد نے یہ ہم کو پیغام دیا کہ ہمیں لازمی نہیں ہے کوئی ویگو یا پرادو والا یا کوئی ایسا شخص ہو جو ویگو سے اتر کے کسی غریب آدمی سے ہاتھ ملانا ہی پسند نہ کرے تو لہٰذا ایسے بندے ہمیں کینیڈیٹ نہیں چاہیے ہمیں عوامی لوگ چاہیے جو عوام کی خدمت کر سکے جو کل کو جس سے وہ ووٹ لے وہ ووٹ دینے علا اس سے پوچھ سکے کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ نے یہ ہمارے مسائل کیوں حل نہیں کر رہو تو یہ ہمارے قائد کا وزن ہے دیکھیں جی جیتنے کے بعد جو فنڈنگ کا معاملہ ہے جیسے علاقے میں فنڈ آئے گا تو صبحی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ دے آپ کو پتہ ہے پاکستان پر بس بارٹی کی رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیتنے کے بعد آپ کو فنڈ لینے میں دشواری نہیں ہوگی صبحی حکومت سے ہاں یہ مسئلہ ہے پر ہم بڑے پور امید ہیں الحمدللہ ہمارے پوری کراچی میں ہر یوسی میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں انشاءاللہ مہر جو ہے نا انشاءاللہ ہمارا ہے گا الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ تھگ گئے ان پالٹیوں کو تو عزمہ عزمہ کے دیکھ دیکھ کے ووٹ دے کر بھی مال دے کر بھی اب انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے پی ایس پی کی طرف لوگوں کو میں شہو رہے سمجھتے ہیں شوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کا دور ہے لوگ سب چیز سمجھ رہے انشاءاللہ مہر ہمارا ہوگا اور ہم اس کاریگر انسان کے شاگرید ہیں جو جس نے کراچی کو بنایا بنا کے دکھایا پہلی بار اور آخری بار پہلی دفعہ مصطفیٰ کمال نے بنایا کراچی کو اور اس کے بعد آج تک کوئی نہیں بنا سکا دیکھے جی آپ اگر جیت جاتے ہیں تو اس حلقے کے اندر صحت کے کافی مسائل ہیں جس طرح یہ کیم سی کا ہسپیٹل ہے سات نمبر کے اندر وہاں پر کوئی خاص ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے نرسیں نہیں ہیں وہاں پر کوئی علاج کا ایسا سسٹم نہیں ہے کتے وہاں گھوم رہے ہیں اس کے اندر اور گھوٹ کے اندر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہسپیٹل ہے اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے تو یہ دو بڑی ڈسپنسری ہیں جہاں کا کوئی حال بہتر نہیں ہے تو آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ صحت کے حوالے سے علاقے میں کیا وزن لے گائیں گے کیا کام کریں گے جی بلکل آپ نے صحت کے حوالے سے بڑا زبردہ سوال کیا یہ آپ بلکل ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا علاقہ ہے اور اس پہ جو ہے نا یہ بڑا صحت کا نظام ادھر آؤپ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اقتدار دیا تو انشاءاللہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ڈسپینسریوں میں جو آج کتے گھوم رہے ہیں سٹاف نہیں ہیں انشاءاللہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کو فعل کریں گے ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی یہ جو آپ کے پینل کے دوسرے لوگ ہیں یہ پی ایس پی کے بہضابطہ کارکن ہیں یا آپ نے باہر سے لیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے لازمی نہیں ہے وہ کارکن ہیں یا ممبر ہیں ہم نے بڑا اس پہ سوچ بچار کر کے یہ ہم نے پینل بنایا ہے اس میں ہم نے باہر سے لوگ لیا ہے جو عوامی نمائند ہیں ہم نے چونے جن پہ ہمیں بڑا فقر ہے جیسے میں آپ کو تعریف کراتا جلوں ان کا ہمارے سویل آوان بھائی ہیں چیئرمین ہیں لیبر اسپیرس ہیں اور ہمارے کاشیف زائی بھائی ہیں وہ وارڈ ٹو سے جو ہیں کونسلر ہیں اسگر جوان بھائی ہیں جو وارڈ ون سے کونسلر ہیں اور وارڈ فور سے ہمارے صدیق بھائی ہیں جو کہ سندھی تعلق رکھتے ہیں سندھ سے تو مطلب ہم نے بلکل بھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں یا کوئی ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ایسا نہیں ہے جی آخر میں آپ کیٹل کالونی کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بلکل میسیج ہم یہ دینا چاہیں گے جیسے کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی تو بنائے بنائے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بینس کالونی میں بھی یہ دو بڑے تحفے دیا ہمیں جیسے سلیٹر ہاؤس ہے سلیٹر ہاؤس کو جو کہ شہید ذلفکار علی بھکتوں کے دور سے بنتا مصطفیٰ کمال نے اس کو ایک بی آئی پی کر کے ہمیں سلیٹر ہاؤس بنا کے دیا اور جی دیکھیں میں یو سی کٹل کالونی کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آخر میں کہ جیسے مصطفیٰ کمال نے آخر میں جو آخری بار کراچی کو بنایا اس کے بعد آج تک حالات دیکھ لیں کوئی کام کرنی پایا جی بینس کالونی کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب نے جب آخری بار اگتدار سے ہٹے تو انہوں نے کیا کیا بینس کالونی کے لیے ہاں جی جیسے یہ سلیٹر ہاؤس سلیٹر ہاؤس ہے اس کو مصطفیٰ کمال بھائی نے بلکل وی آئی پی کر کے بنا کے دیا جو کہ سعید ذلفکار علی بھٹو کے دور سے بند تھا اس کو آباد کیا اور دوسرا تحفہ ہمیں میران ہائی وے کا دیا جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس بدحالی کا شکار ہے اور تو کیا اس کو اس کو منٹینس نہیں کر پائے یہ یہ لوگ جو اس کے جانے کے بعد آج تک نمائندے بیٹھے ہیں جو جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے تیرہ ہزار ارب روپے لگا دیئے وہ آج تک اس کو منٹینس نہیں کر پائے تو یہ حالات ہیں عوام کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک بار مصطفیٰ کمال کو لائیں اور انشاءاللہ آپ کو کراچی کراچی نہیں پورا پاکستان بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم ٹھیک کر دیں گے جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے بن قاسم ٹاؤن کے پی ایس پی کے انچارج اور یو سی تھری کیٹل کالونی کے وائس چیئرمن کے امیدوار میدی حسن راجپوس صاحب آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے پوراں میزان کی آواز سے اجازت دیجئے کیمرمنٹ سمیر امائیتی کے ساتھ مشتاق بلوج دیکھتے رہیے میزان نیوز کراچی